مینشن میں شرکت کرنے والے میرے تمام بھائیوں، دوستوں، تاجر حضرات، مختلف آبادیوں سے متاثرہ افراد، ہمارے ریلوے کالونی، ہزارہ کالونی، معظوم شاہ کالونی اور اس کے علاوہ لی مارکیٹ سے، لائٹ ہاؤس سے، بڑی گارڈن سے، امپریس مارکیٹ سے، صدر سے اور کس کس میں مارکیٹ یہ کینٹرمن بیٹ سپورڈ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس بات کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی علاقہ کوئی قطعہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ ظلم کے نشان نہیں چھوڑے جارہے ہیں میں آپ سب لوگوں کو اپنی اس جتو جہوت کے آغاز پر سکراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ یقین رکھیں کہ آج آپ نے یہاں پر جمع ہو کر جس جتو جہوت کو شروع کیا ہے اور حضم کا اظہار کیا ہے اور اپنے اتحاد کا اظہار کیا ہے اب میں جو آپ کے سامنے آئندہ کا لاعامل بھی آپ کو بتاؤں گا یقین کریں کہ اگر آپ اس کو جاری رکھیں اور اس میں اضافہ کریں تو انشاءاللہ پھر کوئی بلڈوزر آپ کی کسی دکان اور کسی کھر کی طرف رکھ نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت طاقت دی ہے ان کے اجتماع کو ان کے احتجاج کو اور ان کی مضاہمت کو وہ قوبت دی ہے جو لوہے کو پگلا سکتے ہیں جو بارود کے ٹھہروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو اس وقت کی سب سے بڑی ٹکنولوجی کے آگے ایمان کی طاقت سے کھڑے ہو سکتے ہیں مشاہدہ کرنا ہو تو جاؤ فلسطین کے ان بچوں کو دیکھو جو پتھروں سے غلیلوں سے اتنی بڑی سہونی طاقت کا جس کی پش پر امریکہ کھڑا ہے اس کے ہزاروں پم کھڑے ہیں اس کی آرمی کھڑی ہے ان کا مقابلہ اپنے ایمان سے کر رہے ہیں جا کر دیکھنا ہے تو جاؤ کشمیر کی ان بچیوں اور ماں کو دیکھو اور ان جوانوں کو دیکھو کہ جو کشمیر کے اوپر ظلم کرنے والی بھار کی فوج کا مقابلہ اپنے سینوں سے کر رہے ہیں اور ان کی بندوقیں اور دولیاں کم پڑتی ہیں ان کے سینے ہمارے مسلمانوں کے کب نہیں پڑتے وہ بارود کے اس دھیر میں جہاد کے پرچم کو دھامے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے جتو جہت کر رہے ہیں اپنی آزادی کی جنگ لڑھ رہے ہیں ہمارے سامنے تو ابھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے ابھی تو انہوں نے ظلم کے لیے ابھی صرف اپنے چل ہی کارٹ دکھائے ہیں اگر آپ ان کو موقع فرام کریں گے اگر آپ ان کو بھسنے دیں گے تو پھر ایک چنچن کر آپ کو ماریں گے اور یہ ساری سیاتی جماعتیں سب ان ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوں گی بلکہ خود ظالم بن کر آپ کو بٹانے کی بات کریں گی یہ بوٹ لیلے کے لیے جب آتے ہیں ان کے نعرے دوسرے ہوتے ہیں لیکن اصل میں یہ سامراج کے عالی اکار کنڑتے ہیں سمجھ لیجئے یہ تاغوب کی عالی اکار کنڑتے ہیں یہ ہمارے پشمنوں کے غلام ہیں یہ کبھی ہمیں پنکتہ نہیں دیکھنا چاہیں گے یہ کسی پارٹی میں اور کسی چوہ میں آ جائیں کسی لبادے میں آ جائیں یہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے یہ اپنے امریکہ کے ساتھ کھڑے یہ اپنے برطانیہ کے ساتھ کھڑے یہ ان کے اشارے پر بارڈر بھی کھول دیتے ہیں یہ ان کے اشارے پر ستنو کو پنجاب سے الیکسن لڑانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہ دادیانیوں کو اپنانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہ نامشان رکالت کی نورین کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہ قوم کی خیرت اور حمیت کو بیچنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے ہمیں اپنی جنگ خود لڑ Augu ہے ہمیں اپنی مضانبات خود پر پڑا کرنی ہے اور ایک انقلاب بارکت اسلام کا انقلاب وہ آپ کو عدل فرام کرے گا وہ آپ کو انصاف فرام کرے گا وہ آپ کو حقوق ادا کرے گا وہ آپ کو ان ظالموں سے نجات دلائے گا اس بڑی جدو جہود میں لیے بھی آپ تیاری کا اعلان کریں آپ اسلام کے انقلاب کے لیے اور تبدیلی کے لیے تیاری کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ ہماری پہلی بات یہی ہے ہم میں آتا ہوں جو کچھ ڈراما یہاں پر رچایا جا رہا ہے کہتے ہیں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے سپریم کورٹ کا آرڈر تو ابھی ہمارے ایک خواجہ صاحب ایک چیر جسس صاحب گزریں انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ انیس سو تہتر کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ اردو کو سرکاری زبان بنایا جائے گا تعلیمی زبان بنایا جائے گا اور انیس سو اٹھاسی چودہ آگز تک اس کو نافذ کر دیا جائے گا اس کے بعد تیس سال گزر گئے ہیں کہاں ہے سپریم کورٹ کے حکمات اور آئین کے مطابق زندگی گزارنے والے وہی انگریس کے غلام ہیں وہی نظام تعلیم رائج ہیں اور ہمارے چیف جسس نے دو سال پہلے اس وقت کے چیف جسس نے یہ واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ اب آج سے نفاغ ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کے اندر بھی اس کے تمام فیصلے اردو میں ہوں گے تمام ہائی کورٹ کے فیصلے اردو میں ہوں گے سارے سیاسی نظام اردو میں چلے گا میں ساکب نصار صاحب سے پوچھتا ہوں فیصلے سردو میں دیتے ہیں یا انگریزی میں دیتے ہیں آپ وہ سپریم کورٹ کے اقامات کی خلاف پر بھی جنمت پکے بھولے ہیں آپ پر دوار فیصلے کر ہم جائیں گے آپ کے لئے آپ کے خلاف ہم کہاں پر آواز اٹھائیں گے اس کی وجہ جب آپ کے وہ فیصلے جس کو بنیاد بنا کر ہمیں بے گھر کیا جا رہا ہے بے در کیا جا رہا ہے ہمیں معیشت ہماری تباہ کی جا رہی ہے ہماری دکانوں کو دورا جا رہا ہے ہم سے ہمارے بچوں سے نوانا چھینہ جا رہا ہے تو اس وقتوں اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھائے تو لوگ کہتے ہیں تم توہین ادارت سے رہے ہو اور جو آپ ان صریح اقامات کی خلاف فرضی کرتے ہیں تو کس کی توہین ہوتی ہے اس لئے یہ دو روطری اور دو رنگیاں سکھ کو چھوڑنی پڑے گی سیدھی اور سچی بات ہے آئین اور قانون کی بات ہے بین الاقوامی قوانین کی بات ہے شریعت کی بات ہے کہ قانون قانون وہ ہوتا ہے جو انسانیت کے نام پر اور انسانیت کی بھلائی کے لیے بنے فیصلے وہ ہوتے ہیں جس سے انسانوں کا بھلا ہو لیکن اگر کہیں تمہارے فیصلوں کی عام میں انسانی علمیاں پیدا ہونا شروع ہو جائے بچوں کے نوالے چھننا شروع ہو جائے پچاس پچاس سال کے کاروار تباہ ہو جائے ہمارے غیر محفوظ ہو جائے ہمارے اس کروں پہ کروار لٹکا دو ہمارے گھروں پہ کہو کہ وسیم اقتر کا شاول موجود ہے تمہاری کوئی آبادی محفوظ نہ ہو تو مجھے بتاؤ یہ انسانی علمیاں ہے کے نہیں ہے یہ انسانی علمیاں ہے کے نہیں ہے اور جب انسانی علمیاں پیدا ہوتا ہے تو تمام چیزیں محتل ہو جاتی ہیں اس لیے چیف شسی صاحب یہ عوام کی عدالت بھی آپ سے کچھ کہہ رہی ہے یہ مظلوم ہے ان میں سے کتنے ہوں گے جن کا تعلق کسی پارٹی یا جماعت سے ہے یا جماعت اسلامی سے ہے لیکن آج یہ اگر اکھٹے ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے اکھٹے ہو گئے ہیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ مسئلہ پارٹی بازی کا نہیں ہے نعرے بازی کا نہیں ہے یہ پریشان ہیں مظلوم ہیں اور یہ چند ہزار ہیں جو لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ تحریکہ شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ آگے بڑے گی آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے ان فیصلوں میں اس بات تو شامل کریں کہ کسی بھی تجاہوزات ہٹانے کے نام پر کسی کو بے روزکار نہیں کیا جائے کوئی کہے گا کہ کیسے ممکن ہے جب دکان ہٹائی جائے گی تو راستہ پھن جاتا ہے نالوں پیسے ہٹا دیتے ہیں تو پہلا سوال تو آپ صحیح ہے ان نالوں پر دکانیں لگوائیں کس نے تھی یہ مارکیٹیں بسائیں کس نے تھی اور ان کو تو چھوڑ دیجئے یہ تو مارکیٹیں ہیں یہ تو قانونی طور پر چالان جمع کر کے بنی تھی وہ جو چائنہ کٹنگ نورت نظمہ باز میں گلشن اقبال میں پی ٹی سی ایل اور ہیلوے کی زمین پر سائمہ ٹاور کی صورت میں پیریہ ٹاون کی صورت میں تمام شہر کے اندر چائنہ کٹنگ ہے جس کے خلاص اصلاً نعمت اللہ خان پورٹ میں گئے تھے پارکوں پہ جو قبضہ ہے وہ تو نہیں ختم ہوا آغازہ اپنے دکانوں سے کیا ہے ہمارے روزکار سے کیا ہے ہمارے کچھوں کے نوانوں سے کیا ہے اس لیے یہ ڈرامے آپ بند ہونے چاہیے آؤ اور ہم تو دیکھیں ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں اب جو چائنہ کٹنگ پر بلڈنگ بن گئی ہے اس میں تو پہلا نہیں دوسرا نہیں تیسرا اور چوتا بندہ رہ رہا ہے کوئی قرائے پر رہ رہا ہے ہم تو وہ بھی یہ کہتے ہیں ان کو بھی اس طرح نہیں جراؤ پہلے متوادل ان کو فراہم کرو پھر ان کو مصمار کرو ہم تو ان کے لیے بھی یہ بات کر رہے ہیں بجا یہ کہ جو معیشت کا پیہ چلانے والے لوگ ہیں کراچی کے بارے میں کہتے ہیں 68 فیصد ریوینیو یہ جنریٹ کرتا ہے تو بھائی 68 فیصد ریوینیو کیا وسیم اختر کے گھر میں جنریٹ ہوتا ہے یا 68 فیصد ریوینیو یہ کیا بلاول ہاؤس کے اندر جنریٹ ہوتا ہے وہ تو یہاں سے ریوینیو لے جانے والے لوگ ہیں لندن پہنچانے والے لوگ ہیں دوبائی پہنچانے والے لوگ ہیں وہ جنریٹ کرنے والے ہیں نہیں ہے یہ ریوینیو ان دکانوں سے بنتا ہے یہ ریوینیو ان پتھاروں سے بنتا ہے یہ ریوینیو ان ٹیکسوں سے بنتا ہے جو چھوٹا بڑا تاجر اس شہر میں خوب پسینے کی کمائی سے ملک کو فراہم کر رہا ہوسکا ہے اس لیے اس لیے یہ چور اور جاتوی جو ہم پر مسلط ہو گئے ہیں یہ ہماری بربادی کا سامان کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ایک طویل مضاہمت ہمیں کرنی ہے اور اپنا حق لے کر انشاءاللہ تعالی ہم رہیں گے یہ بزرگ نرے سام میں موجود ہیں یہ دو دن پہلے ایدار انہور حقائق ہے بتا رہے تھے کہ کس طرح امپریس بارکیب میں لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ تر سریادے کر رہے تھے خدا کے لیے ہمیں دو بھنٹے دے دو ان دو بھنٹے میں جو چائے کی پتی لاکھ روپے کیے وہ ہم ہٹا لیں جو گھلونے ہیں وہ ہم ہٹا لیں جو کپڑے ہیں وہ ہم ہٹا لیں جو سامانے ہٹا لیں ان بدبختوں نے اس وصیل وقت تر ظالم نے اس چابر بشیر نے اور جو مجھ بھی ان کی سر پرستی کر رہا ہے کوئی ملانموں نے ان کو دو بھنٹے نہیں دیے تو پھر ہم کیسے سمیں پورا ٹائم گے اس لیے اگر تم خوش کے ناکھوں نہیں لوں گے تو پھر یہ تحریک کسی اور مستے بھی جائے گی آپ ہر طرح کی تحریک جلانے کے لیے تیار ہیں کے نہیں تیار ہیں آپ کا یاد ہمیں بھی حوصلہ دے رہا ہے مجھ سے لوگوں نے کہا کہ پارٹیوں کو شامل کریں میں آج آپ سے اس مسئلے پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ ساری پارٹیاں مل کر اس مسئلے کو حل کریں لیکن میں جب فہرز بنانا شروع کرتا ہوں تو اس شہر میں چودہ سیٹیں کس کو ملی ہوئی ہیں کس کو ملی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ وفاق میں کونسی پارٹی انتحاد میں ہے کونسی پارٹی انتحاد میں ہے پی ٹی آئی کے وزیر ہیں یا ایمکیم کے وزیر ہیں اور سٹی کانسل میں کون ہے جس جو پہدہ کے ساتھ اب اشتہاد میں چلا گیا ہے وہ پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کا نام ایمکیم ہے ایمکیم کا نام پی ٹی آئی ہے ایک کے پاس چودہ سیٹے ہیں ایک کے پاس شہر کی چار سیٹے ہیں اور اب ہم ہم ان کو کیسے ملا کر آپ کا مسئلہ حل کریں کہ جن کا رہنمہ آپ پر بلڈوزر چلا رہا ہے ان کو ملا کر آپ کا مسئلہ کیسے حل کروں مجھے بتائیے آپ پہلے اور ساتھا دکھائیے مجھے آپ میرے بھائیوں سندھ حکومت کس کی ہے کس کی ہے اور وہ بھی ناتک کرتے ہیں بلاول کہتا ہے تجاہو ذات ہتانے کے نام پر یہ نہ کرو وزیر بلڈیات کس کا ہے وزیر بلڈیات کس کا ہے ارے بھائی صرف نوری آباد میں انور مجید جو فرنٹ مین ہے زرداری کا اس کے اس کی جو سیکری ہے شگر مل کا کنیکشن کا مسئلہ آیا تھا اس کے صرف کنیکشن کا مسئلہ آیا تھا تو کے الیکٹرک کے خلاف یہ لوگ دھرنے دینے شروع ہو گئے تھے اور بجلی کے مسئلے پر مزارے قائد پہ دھرنے دیا تھے بس باٹی نہیں آگیا آپ کو ابھی تو سال بھی نہیں ہوا ہوگا شاہد اس بات پہ صرف زرداری کی ایک شگر مل کی بجلی کا مسئلہ تھا وہ اس کی گیس کا مسئلہ تھا تو اس پر تم نکل کر کھڑے ہو گئے تھے توفان مچا دیا تھا وہ مسئلہ حل ہوا بجلی بھی بھول گئے گیس بھی بھول گئے اور اب تم کہتے ہو کہ ہم کیا کریں سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں یہ دھرامے بازی بند کرو پیپلز پارٹی بی ٹی آئی اور ایم کیم مل کر یہ سارا کام کر رہے ہیں اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے نہیں سمجھیں گے مزید پرباد ہوں گے مزید نباہ ہوں گے مزید ہی طرح سے بس نہ جلے جائیں گے اس لیے میں کیسے ان کو بھلاوں اب بات آتی ہے نون لیگ کی بھائی نون لیگ سے بھی ہمیں کیا بات کروں آج کل تو اپوزیشن ہے لیکن بھائی آپ حکمران تھے نا آپ کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا تھا نا ان دیروں کی زیارت تو آپ بھی فرمایا کرتے تھے اس سے جا کے مدد لے دیتے تھے مل کر حکومت بنا دیتے تھے آج اس شہر کا جو کچھ حال ہوا ہے انہی جماعتوں کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے میرے بھائیوں ہم آپ سے بس یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے نہ بھی کوئی الیکشن ہو رہا ہے الیکشن جب آئے گا تو فصلی بٹیرے بہت آ جائیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم بنا لیں آل پارٹی ہم شامل کر لیں ساری تاجیر تنظیموں کو ہم جدو جہد شروع کر دیں ایک کے پاس کسی ایک جگہ سے فون آئے تو وہ نکل جائے دوسری جگہ سے فون آئے تو دوسرا نکل جائے تیسری جگہ سے فون آئے تو تیسرا نکل جائے چوتھے کو مراہد دے دی جائے پچھے کو وزارت دے دی جائے اس کے بعد ہم کہاں گھرے ہوں گے اس کے بعد ہم کہاں گھرے ہوں گے اس لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جتو جہد ملی آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں اس لیے یہ میں یقین دلا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی فون ہماری اس تحریک کو نہیں روک سکتا کوئی مراہد ہماری اس تحریک کو نہیں روک سکتی ہم ہم جماعت اسلامی سیدہ بلالہ موجودی رحمت اللہ علیہ کی تحریک ہے کہ جس کو سنترپن میں قادیانی مسئلہ کتاب لکھی تھی اور فوجی عدالت نے فرسی کے سزا سنا دی تھی اس کے بعد کہا گیا کہ مودودی صاحب رحم کی اپیل کر دو انہوں نے کہا ان سے رحم کی اپیل کروں گا خدا کی قسم یہ سارے مل کر اگر مجھے مارنا چاہے اور میرا رب مجھے بچانا چاہے تو یہ نہیں مار سکتے اور یہ سارے مل کر بچانا چاہے اور موت میری نسبت میں ہے تو میں مر جاؤں گا ان ظالموں سے رحم کی اپیل نہیں کروں گا اللہ نے یہ کیا کہ جس کو پرسی گھاٹ میں پہنچا دیا گیا تھا دنیا کے اندر کے ہی بٹھی اور پھر ان عدالتوں کو سیدہ بلالہ محدودی کو رہا کرنا پڑا تھا ہم وہ جماعت اسلامی ہیں پروفیسر عبدالغفور احمد والی محمود اعظم فارغتی والی نعمت اللہ خان والی نصر اللہ شجی والی ہم یہ جماعت اسلامی ہیں اس لیے اس پلیٹ فارم سے اگر آپ آتے ہیں آپ کے چہروں پہ جو چمت ہوتی ہے اور جو امید ہوتی ہے مجھے اس سے ایک اتمنان ملتا ہے اس لیے آپ سے کہتے ہیں پلیٹ فارم یہی ہوگا جس کو آنا ہے اس میں آئے ان ترموں میں آ کر بیٹھیں عزت دیں گے احترام دیں گے تقریر کروائیں گے ساتھ چلا ہم تمہیں ساتھ لے کر چلیں گے لیکن دھوکہ آپ کسی سے نہیں کھائیں گے آپ کھانا چاہتے ہیں دھوکہ تمہیں بلا لیتا ہوں وال پارٹی آپ بھوکہ کھانا چاہتے ہیں تمہیں بلا لیتا ہوں وال پارٹی لیکن بس ٹھیک ہے ہم کسی پارٹی کے خلاف اس طرح نہیں بات کرتے لیکن حقائق ہے کچھ جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں بھائی عمران خان صاحب یہ مرغی اور انڈے والی بحثوں بہت پرانی بحث ہو گئی ہے یہ مرغی انڈے والی بحث سے باہر نکل جائے اور کٹے اور پیلوں کٹے والی بحث سے باہر نکل جائے لوگ مر رہے ہیں لوگ خودکشیوں کا اعلان کر رہے ہیں لوگوں کے گھر گر رہے ہیں اور آپ کا یہ پورا نظام غریبوں کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوا ہے اس لیے اب بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ بند کریں یہ ساری چیزیں اور اعلان کریں کہ کسی کا گھر نہیں گرائی جائے گا کسی کی دکار نہیں گرائی جائے گی پہلے مطبادل لو پھر اس کے بعد ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بات خواہوں میں نہیں کر رہے ہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں دوبارہ ارکرام یہ جو کہتے ہیں کہ ہم رات سے کھولنا چاہتے ہیں ہم بھی رات سے کھولنا چاہتے ہیں ہم سے زیادہ کون اس شہر کے لئے سوچ سکتا ہے الحمدللہ یہ بلدیا عثمہ کی عمارت گواہ ہے کہ تین مرتبہ اس شہر میں دو مرتبہ پسطہ رفقانی اور ایک مرتبہ نعمت اللہ خان اس شہر کے مہر بنے یہی تین ادوار ہیں تعمیر کے یہی تین ادوار ہیں ترقی کے یہی تین ادوار ہیں لوگوں کی عزت اور احترام کے اور اتنی عزت احترام کہ لیاری ایسپریس وے کے ساتھ تو نالوں پہ لوگ آباد تھے نالوں پہ گندے نالے لیاری ندی پہ لوگ آباد تھے یاد ہے آپ کو جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لیاری ایسپریس وے بنے گا تو لوگوں نے کہا کیسے بنے گا کہا ہٹا تو عبادی کو عبادی کو ہٹا یہ راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے جو لوگوں کو نہیں جانتے جو ان کے پریشانیوں سے واقع نہیں ہوتے وہ ایسے ہی احکامات جاری کرتے ہیں کیونکہ ان کو پاس بلڈوزر ہوتے ہیں ان کے پاس مشینیں ہوتی ہیں ان کے پاس فرمان شاہی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی احکامات جاری کرتے ہیں لیکن جس کے دل میں جس کے جسم میں دل ہوتا ہے وہ نعمت اللہ خان ہوتا ہے اور اس نے کہا کہ لیاری ایک پر رے بھی بنے گا اور ان سارے نالوں پہ رہنے والوں کو گھر بھی بھرام کروں گا انشاءاللہ لوگ حیرانتے یہ کیسے ہوگا اس نے انہونی کو ہونی کر دکھایا پہلے سروے کروایا ایمانداری کے ساتھ سارا کام ہوا پھر اس کے بعد لسٹیں بنی لیز انگلیز کی تقسیم ہوئی پھر کمپنسیشن دے ہوئی ان کو چیک متنا شروع ہوئے پھر پستی بسائی گئی اس کو ساری سہولیات خرام کی گئی سڑکیں بنائے گئی یہ مریخ میں نہیں ہو رہا تھا یہ امریکہ میں نہیں ہو رہا تھا یہ برطانیہ میں نہیں ہو رہا تھا یہ ڈنمارک میں نہیں ہو رہا تھا یہ اسی شہر کراچی میں ہو رہا تھا جس کی دکانیں آپ کو پسند نہیں ہیں جس کی مارکٹیں آپ کو پسند نہیں ہیں اسی شہر میں نعمت اللہ خان نے یہ کیا اور لوگوں کو باعثت طریقے سے چودہ ہزار خاندانوں کو منتقل کیا اور آج آپ دیکھنے لیاری انفرسے میں آپ بھی سفر کرتے ہیں میں بھی سفر کرتا ہوں یہی شہر ہے یہی حالات ہیں یہی روزگار ہیں سب کچھ ممکن ہے سبزی منڈی لوگوں نے کہا سبزی منڈی تو بھم جائی نہیں سکتے وہاں تو توفان ہو جائے گا گولیاں چل جائیں گی نعمت اللہ خان نے اس کا پیڑا اٹھایا اور کہا کہ نہیں پہلے اتنی سبزی منڈی بسائی پھر اس کے بعد کہا کہ آؤ تمہیں وہاں پر دکانیں دیتا ہوں اس سے بڑی دکانیں دیتا ہوں سب وہاں پہنچے یہاں اسکری پارک بن گیا اور تبقسمتی کی بات ہے کہ اسکری پارک میں اس کا شادی لون بنا ہوا ہے سوال کا کہا ہوں کس کے کہنے پر یہ انکروزمنٹ ہوئی ہے تاہر اس کا ذمہ لارہ ہے کب اس کو گرایا جائے گا اور یہ جھولے لگتا آئے گئے تھے کس کے اشارے پر لگتا آئے گئے تھے جس سے ایک بچی شہید ہو گئی کیسے وہاں پر جھولے لگتا ہے یہ انکروزمنٹ کیسے ہو گئی وہ جائے یہ نہ جائے یہ دو پاکستان نہیں چلیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں طاقت کی بنیاد کے پر فیصلے نہیں ہونے چاہیے عزت اور احترام اور انسانیت کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے میرے بھائیوں اور دوستوں گویل پارکیٹ کی بات کروں لیاقت پارکیٹ کی بات کروں کس کی جگہ کی بات کروں جہاں پر لوگوں کو بسایا گیا ہے اس لیے آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں جو گر گیا ہے اس کو بھی بسایا جائے اور جس کو تم ہٹانا چاہتے ہو اس کے لیے فریم پر پنایا جائے اور جماعت اسلامی کی طرف سے ہم اپنی شہری کمیٹی جو سیفت دین ایڈو کے احساب ہیں ان کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اگر تم ایمانداری سے کام کروانا چاہتے ہو ہم تمہاری مدد کریں گے لسٹیں بھی بنائیں گے عبادیوں کو بھی انٹیگیٹ کریں گے وسائل کے لیے بھی سوز بچار کریں گے اور بغر کسی بغر کسی منفیت کے تمہاری مدد کریں گے لیکن اگر تمہاری پیچھے نظر سے لوگوں کو ہٹانا ہے تو رکاوٹ ڈالیں گے مضاہمت کریں گے آپ کے ساتھ کھڑیں گے انشاءاللہ اس کے میرے بھائیو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کہیں بہت اچھا پرگرام ہو گیا بڑی تعداد میں لوگ آگئے لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کل سے آپ نے مشورہ کیا ہے اعلان سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو شہری ایکشن تمیٹی ہم نے بنائی ہے جس کے صدر ہیں سیفوتین ایڈوکیٹ صاحب آپ تمام جتنی بھی تاجر تنظیمیں ہیں اجتماعی طور پر بھی اوزراتی طور پر بھی آپ ان کے پاس اپنا نام لکھوائیں چھوڑ دیں اس بات کو کہ انجمن ہے یا نہیں اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے آپ شہری ایکشن کمیٹی کا حصہ بن جائیں اس کے ممبر بن جائیں گے ہم اپنی مشاورت کو بھی بڑا کریں گے اور اس کے ذریعے سے سب چیزیں تیہ کر کے آگے بڑھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ کل سے انشاءاللہ شہر میں مختلف مارکٹوں اور مختلف آبادیوں میں احتجاجی مظاہریں شروع کیے جائیں گے انشاءاللہ طیانے ہم آپ کو جس کے لئے ہیں احتجاجی مظاہریں شروع کیے جائیں گے جڑے جڑا آپ دھر نہ دیں مظاہریں کریں توڑ پھوڑ نہ کریں پدامنی نہ پھیلائیں پتھر نہ پھین کبھی پتھروں کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ یہ کمزور لوگ آپ کے پتھر مارنے سے پہلے صرف آپ کے احتجاج اور آپ کے مظاہروں سے پیچھ اٹھنے پہ انشاءاللہ ملکٹوں گے امپریس پارکٹ سے آغاز کریں کل سے شروع کریں اور تین چار دن تک مسلسل احتجاج ہوگا شہر کے اندر مسلسل آپ کو سڑکوں پہ موجود رہیں کیمپ لگائیں احتجاجی کیمپ لگائیں لیکن پرومن رہیں اس لیے کہ پرومن رہیں آپ کی کامیابی کی زمانہ دوگی انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ پانچ تاریخ کو انشاءاللہ پانچ تاریخ کو آج ہم یہاں پر آکر کھڑے ہوئے ہیں اور پانچ تاریخ کو سوک سینٹر پر بہت دڑا دھرنا کریں گے ہم انشاءاللہ دو بجے دن پانچ تاریخ دو بجے دن ابھی چار دن بیچ میں یہ مظاہرے آپ کریں گے اور اس دوران میں ہم لیگل ایکشن بھی جتنے ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ بھی دوبارہ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر نہیں سمجھ میں آرہا تو سمجھائیں گے اگر ان کے اگر ان کے کسی فیصلے کے نتیجے میں یہ لوگ اکنا دھمدا کر رہے ہیں اور ایس بی سی اے جو پیپل پارٹی کے ماتے ہیں یہ فراد کر رہا ہے اور یہ مال بنا رہا ہے اور زرداری صاحب کی جیبیں بھر رہی ہیں تو ہم انشاءاللہ وہ لیگل پوزیشن بھی اختیار کریں گے سپریم کورٹ بھی دوبارہ جائیں گے یہ سختان درمیان میں چلیں گے لیکن پانچ تاریخ کو سلک سنڈر حسن اسکار پر درنا ہوتا آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے آپ سے پوچھنا چاہتا اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج جتنی تعداد میں ہے آپ دس سے ملٹیپلائی کریں کم از کم دس سے ضرب دیں اور جب آپ اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ وصیم اقتر آپ سے ملنے کے لئے آئے گا نہیں آئے گا تو گسید کریں آئیں گے انشاءاللہ نہیں چاہیئے تو نہیں بلائیں گے نہیں چاہیئے کسی اور سے بات کریں گے آپ سے مشورہ کر کے کریں گے جو بھی ہوگا آپ اپنی قوت کا اتھال تو کریں آپ اللہ پہ بھروسہ تو کریں آپ مایوس ہی سے تو نکلے آپ مضاہمت کا راستہ تو استحار کریں سب آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے بات کریں گے اور میں چمبر آف کامرز کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک دیفت قائم کر دیے ان سارے متاثرین کے لیے میری بات ہوئی ہے چمبر کے لوگوں سے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے دھرنے میں اس بات کا اعلان کریں اپنے کنونشن میں اعلان کریں اور ہماری ایکشن کمیٹی بھی سلسلے میں آپ کی معاملت کرے گی کہ جو بھی جن کا نقصان ہوا ہے ہم چمبر کے ذریعے جائیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پولٹر مارکٹ میں آگ لگائی گئی تھی تو اس وقت ہم نے کوشش جد و جہت کی تھی اس وقت ہم نے آگ لگانے والے وہ تھے اور آگ بجھانے بھی نہیں دے رہے تھے فائر برگیڈ ان کے پاس تھا وہ پانی بھی نہیں لانے دے رہے تھے دنی کا میار آج اندر مسلط ہے تو یہ آگ لگانے والے لوگ ہیں یہ کیسے آگ بجھا سکتے ہیں اس لیے اس وقت ہم کمپنسیشن کے لیے بات ہوئی تھی اور چمبر کی معاملت سے مستحل ہوا تھا انشاءاللہ چمبر کی معاملت سے اس مستحل کو پھر ریزول کریں گے اور جو پھر ازدار ہوئے ہیں ان کا مستحل بھی حل کریں گے یہ کمپریہنسیف پلان ہے ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں جد و جہت کو پرامن مضاحمت اور جد و جہت بنانا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے آپ کے پاس منزد خود آئے گی انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم